ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا گودھوری بلٹن کی شروعات بڑی خواست جو کہ جگدل پر سے ہے جہاں اوڑیسا کے ملخان گری میں نکسلیو نے بلاسٹ کیا نکسلیو نے یہاں پر سفت دھارا پول کے پاس بلاسٹ کیا بلاسٹ میں ایک بی ایس ایف کا جوان گھائل ہوا ہے گھائل جوان کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ساتھی جوان کا جو نام ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو اکترا سنگھ جو اس بوم بلاسٹ میں گھائل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ پوری ٹیم جا رہی تھی اس وقت یہ بلاسٹ پول کے پاس کیا گیا اس کے بعد نکسلی جنگل کی طرح بھاگ گئے وہیں بی جی پی پر وقت شیورتن شرمہ کا مقیمتری بوپیش بکیل پر دیا گیا بیان ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے پورو مہاپور کرنمائی نائک اور کانگریس پر وقتا وکاس تیواری کی شکایت پر پولیس نے شرمہ کے خلاف معاملہ درش کر لیا ہے پولیس نے شیورتن شرمہ پر آئی پی سی کی دھارہ پانچ سو چھے کرتہ پرکرار درش کیا ہے بتا دے کہ پچھلے دنہ شیورتن شرمہ کے نام سے بی جی پی نے ادھکت بیان جاری کر کہا تھا کہ کانگریس کارکرطہ دوارہ بیٹھے دنوں جو اوچھی بیان بازی کی گئی ہے وہ بیان بوپیش بکیل کا ہے ہم تو وہی بات دہرا رہے ہیں آج ایک طرف ان کارکرطہوں کا راجتک پرکرٹ کو سواب کرنے کی بات ہے اس میں ہماری کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ایک ویدھائک دو تین چار بار کے ویدھائک سچے تاک تمام پرکر کی ذمہ داریاں اور جب انہوں نے اس بات کو سوکار کیا کہ یہ میرے ادھکرت بیان نہیں تھے پارٹی نے بھی اس میں سٹینڈ لے کر اس کو واپس کیا ایک بڑاپن دکھائی دیا لیکن ایک طرف بی جی پی بڑاپن دکھائی دی رہی ہے اور ایک قومنیس کی جو پارٹی ہے جو قومنیس کی سرکار ہے یہ اپنے چھوٹے من کو یہاں پر دکھا رہی ہے کس کے خلاف میں افائیر گناتی ہے چھوٹے زگر بی جی پی کی پروکتہ شیورتن شرمہ کا مکل منتری بوپیش بھگیل کو لے کر جاری ہوا بیان اب ان کے قلے کی فانس بنتا جا رہا ہے بھاج پا بیدھائک شیورتن شرمہ اور انہ پر آئی پی سی کی دارہ پانسے چیک تحت پرندری تھانے میں یہ پرکرار درج کیا گیا جس کی پسٹری ایس پی نکی ہے اس کی شکایت کانگریس پروکتہ وکاس تیباری اور پور مہاپور کرنمائی نائک نے دلشکر روائی تھی آپ کو بتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ شیورتن شرمہ کے نام سے بی جی پی دفتہ سے جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا تھا کہ کانگریس کے مکل منتری بوپیش بھگیل کس دکان پر پون سیڈی بیچیں گے جاری بیان میں شیورتن شرمہ نے کہا تھا کہ کانگریس کاری کرتہ دوارہ بیتھے دنوں جو اوچھی بیان بازی کی گئی تھی وہیں بیان بوپیش بھگیل کا ہے تو ہم پھر وہی بات دورہ رہے ہیں کہ بھاجپا میں سنسکاروں کی اتنی کمی نہیں ہے ان کے دوارہ ایک آویتن دیا گیا تھا کہ مانینیہ مکل مطری موہدے اور مانینیہ سونیہ گاندین کے قلاب عبدر ٹکپنی کی ہیں تو اس میں سبھی مشہورتنانت اس میں یہ ہے کہ اس میں عبدر ٹکپنی کی گئی ہے اور اس میں فاسو چھے کا جو عبرہ تھے وہ قائم کر لیا گیا قدیش کے پور بھگرہ منطری رام سیبک پیکرا پر آروپوں کا لگاتا دور جاری ہے مکاپور میں ایک آر ٹی آئی کارکراتان ہے پور مہام جو گرہ منطری تھے رام سیبک پیکرا ان کی پتنی شاشکالہ پیکرا پر گیس ویترک ایجنسی کے ٹن نمبر میں گڑھوڑی کار آروپ لگا کر پتاپور تھانے میں اپراد دچ کرنے کی شکایت کی ہے بتایا جاتا ہے کی پور گرہ منطری رام سیبک پیکرا کی دھرم پتنی شاشکالہ پیکرا کا پرتاپور بلوک میں راجیب گاندھی ایل پی جی نام سے ویترک ایجنسی ہے آر ٹی آئی کارکراتا ڈی کے سونی کا اروپ ہے کہ ایل پی جی ویترک ایجنسی نے غلط تٹین نمبر اپی اوکر ٹیکس چھوڑی کیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس آج پچاس پرکار اس کے پاس کوئی کوئی جانتا جاتا نہیں کوئی اپنا پرکار لے کر کے ایسے ایٹی آئی کرتا تھا پورے سرویزہ سنبھال میں مجھے لگتا ہے کہ پورے آدھی ویسی چھترکی آدھی ویسی جن پتنیدی میں آدھی ویسی سرکند پنج میں آدھکاری کرمچاریوں کو بھی بلیک مل کر کے اس کا کام جاری رہتا ہے اور بہت سے پرکار اس کے پاس کئی اپرادی پرکار بھی جانا رہا ہے رائپور میں آئی ٹی وی پی کے جوانوں کے خلاف مکھن نرباچن پتہ دکاری سے شکایت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے دونوں جوانوں پر چناؤ ڈیوٹی کے دوران ایک کسان کو پیٹھنے کا حارب ہے اگھتنا راجی نادگان لوگ سبا شیطر میں مانپور میں بودھ کرمانک دو سوٹھارے کی ہے واردات متدان کے دوران ہوئی تھی اس معاملے میں کیکہ شکایت پیرت مگلو رام چناؤ کے دوران ہی تحسل دار سے پیرت کسان نے کی تھی لیکن معاملے میں اب تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے سوراج ایکسپیس دورہ آئے جیتو بعد بیباد میں چھتیس گھڑیوں کے چھل کے بعد پدشری انوچ شرما نے سنسکراتی بیبھاگ کے عدی کاریوں دورہ کہا کہ منمانی ایوم کمیشن گوری کا پردہ فارس کیا گیا ہے سنسکراتی بیبھاگ سے پریشان چھتیس گھڑ کے سپرسید ابنیتا انوچ شرما نے کہا ہے کہ جو پروگرام کے لیے عدی کاریوں کو کمیشن دیتا ہے وہ اسے ہی پروگرام دیا جاتا ہے 2015 کے بعد چکردھر سماروں میں انہیں موقع نہیں دیے جانے کار انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے انوچ شرما نے کہا کہ جہاں جہاں بھی ان کا کارکرم آیوجت ہوا ہے اس کا نردھار دراشی سے آدھا پیمنٹ ہی کیا گیا انوچ شرما سے خاص باتچیت کی ہمارے سوراج سمبادہ تھا ستیا راجپوت میں یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ انہیں تبجھو نہیں دی جا رہی ہے اور یہ تمام دستویش کے آدھار پر یہ پوشتی ہوتا ہے کہ جو بڑے ادھکاری ہیں اور جن کے آئی ایس آئی پیس ہیں ان کے پریوار کے جو کلاکار ہے انہیں تبجھو دیا رہا ہے جو باہر سے کلاکار آ رہا ہے ان کے انروپ جو چھتیس گھڑ کے کلاکار ہے انہیں تبجھو دی جا رہی ہے لیکن ان کے اب تک پیمنٹ بھی نہیں کی گئی ہے تو اس مددہ پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے بادمسلی انو سرما جی تو آئیے ہی سے جانتے ہیں سر یہ جو انکل لگا رہے ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سانسٹیتک بھی بھاگ ہے جو ان کے تبجھو نہیں دے رہی ہے ان سے بھید بھاو کیا جا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے دکتیں تو ہیں بہت ساری دکتیں ہیں جیسے میں نے بہت سارے کارکم کیے ہیں اور مجھے بینا بتایا اس میں سے پیمنٹ کار دیا گیا ہے میں نے پاس ورک آرڈر میں جتنا پیسہ لکھا ہے اس کو کم کر کے دے دیا گیا ہے تو ادھکاریوں کی منمانی تو ہے وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت ہی غلط طریقے سے اللوجیکل طریقے سے وہاں پر کام ہو رہا ہے اس بات سے ہم لوگ آہت دی اور ہمارے تو بھکتان کتنی کٹوٹی کر دی گئی کی کیا بتائیں اور بھکتان وہ بھی دو سال بعد ملا جس کا ابھی بھی ہمارا بہت سارے کارکموں کا ایک دو سال کا بھکتان ابھی ہمارا باقی ہی ہے ابھی تک ہمارا بھکتان بہت سارے کارکموں کا نہیں ہوا ہے تو جیسے باہر کے کلہ کار آتے ہیں ان کو جب سمیہ پر ایڈوانس میں بھکتان ہو جاتا تو کلہ کاروں کو چھتی لڑ کے کلہ کاروں کو کیوں بھکتان نہیں ہوتا ہمارا تو یہ ایشو رہتا ہے اور رہا سوالیے کی اوسر کی بات ہے تو اوسر تو ان کے ہاتھ میں جسے دینا چاہتے ہیں جیسے مجھے جہاں تھا کہ آدھا پتلے چھے مہنوں میں میں نے صرف دو یا تین کارکم کیوں گے اور کوئی کلہ کار ہوگا جو سو کارکم دیکھیا ہوگا یا پچاس کارکم دیکھیا ہوگا تو یہ جو بہوہار ہے کہ کسی کلہ کار پر زیادہ مہربانی کسی پر کسی بلکل بائی کارٹ کرنا یا کوئی اگر ہمارے کارکم کی مانگ کرتے تو کہہ دینا کہ وہ تو بیزی ہے ابھی نہیں آپ پائیں گے تو ان کے پاس دس طریقے ہوتے ہیں تو میں وہی بتاؤں کافی لمبے سمجھ سے پچھلے چھے مہنے سے میں نے تین سے زیادہ کارکم نکی ہوں گے اس طرح کیا جولہ پرواہی بڑھتی جا رہی ہے اس پہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کا کچھ سجاؤ میں نے اس ویبھاگ کے سنچالک مہودے کو میں نے لیٹر دیا ہے اور جن جن بھوکتانوں میں انیمتائیں ہوئی ہیں جن میں جبرن کھٹوٹی کی گئی ہے ورک آرڈر ہونے کے باوزود کم کا بھوکتان کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو تک شکت طریقے سے ڈاکیومنٹ کے روپ میں پروف کے ساتھ میں نے ان کے سامنے پرستوت کیا ہے ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں گئی ہے یہ تو ابھی ہمارے ساتھ پد مصری آنو سرما جی جو چھتیز گھڑ کے جانے مانے سپرسید کلاکار ہیں سپرسید کلاکار ہیں انہیں آپ نے سن کر سنیا ہے انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے کہ کیس طرح سے انیمتائیں بڑھتی جا رہی ہیں وہاں کیس طرح سے ایک پیسے کاٹے جا رہے ہیں اور چھتیز گھڑ کے جو کلاکار ہیں ان کو کیس طرح سے دبایا جاتا ہے ان کے ہنر کو جبکی ادیش سے ہوتا ہے کہ جو چھتیز گھڑ کے کلا ہے اس کی سنسپریتی ہے اس کو اجاگر کر رہا ہے لیکن وہاں ادھکاری جو بیٹھے ہوں ان کے منمانی کے شرطے ان کلاکاروں کو توجہ نہیں دیے جاری ہیں اس طرح لابروہی جاری ہے آخر یہ کب تک جاری رہے گا کیمرہ میں جگہ کے ساتھ ستیارا شکل راجنات گاؤں میں لوگ سبح متگڑنا کے لیے ادھکاریوں کرمچاریوں کو کل ایکٹویٹ میں پرسکشور دیا گیا جس میں متگڑنا سے جڑی بارکیوں کو بتایا گیا ہے پرسکشور میں متگڑنا کی نیموں اور مابدندوں سے افکت کراتے ہوئے پوچکٹر کے مادھیم سے متگڑنا کی بارکیوں سے جانکارجی گئی ادھکاری کرمچاری سے متگڑنا اسطحل پر پرتی ایک ٹیبل میں متگڑنا ایجنٹوں کے سنتوست ہونے پر ہی ان کے سترکشور لینے کی بات بھی پرسکشور کے دوران کہی گئی تاکہ کسی بھی ٹیبل پر ریکاؤنٹنگ کے ستی نرمت نہ ہو اس پرسکشور کے بعد رائپور میں اوجد ایک درسیہ وشش کا رشالہ میں بھی ان ادھکاریوں کو پرسکشور دیا جائے گا وہیں پرسکشور کے دوران متگڑنا اسطحل پر پیجل بھوجن بجلی اور سوچالہ سہت آوازشک وبستہ کرنے کے نردیش بھی سممندھت ویبھاگی ادھکاریوں کو دیے گا ہے متگڑنا کی پوری تیاری ہیں رویٹس طرح کا پرسکشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد سبھی ڈیپٹیلیشن اپسٹر کا اور ڈیو کا ایک ڈیڈکیٹڈ ٹرننگ ڈیمر کا ایک وقصہ پرن ٹرننگ رائپور میں ہوگا اور وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پر جو بھی ہمارے بلگرنا میں کرمچاری کام میں لگیں گے سبھی کا جو ہے اسی ٹرننگ ہم لوگ جیلے میں بھی کروائیں گے مکیالے کے پاس کہ گرام میڈ شیطروں میں پچھلے تین دنوں سے دو جگلی ہاتھیوں نے کافی آتنک مچا رکھا ہے جس سے گرام میڈ کافی دہشت میں ہے ہاتھی جو کھیٹ ہیں ان میں جو فصل ہیں اور دھان کی فصل کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہی ہیں گاؤں میں دھان کی فصل پکر تیار ہے اور کھڑی فصل کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا وہ دیکھ رہا ہے بیبس ہیں لاچار ہیں حالانکہ ون بھی بھاگ اور پلیس بھاگ دل بلد کے سہیت پہنچا ہے اور اس رکشہ ویبستہ سنبھالی ہوئے ساتھی گرامیل شیطر میں منادی کر لوگوں کو سترک بھی کیا جا رہا ہے عراب تکار ہمارے گاؤں میں اور مصران ہوا چیلی وہ اس کا ویجاجہ نہیں لے پایا ہے ہاتھی کے دن اس کے پاک نہیں جا رہے ہیں لوگ تو رکشہ کو لے کر یہاں پہ ویباہ کے دوارے چاہ چھوٹ پوٹ وقت پرانچ پرس بے کر جلدوں کے حاصل بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں بشواس بابا بابا ہی پھر ایک بار موڈی سرکار کیوں بیٹا موڈی ہمیشہ ہماری بہت چنتہ کرتا رہتا اچھا ہاں پانچ لاک کا علاست مفتہ ہونے لگا ہے دھر میں دوائیاں کا خرچہ نہ کے برابر ہو گیا تو تو ہے بس اتنا ہی نہیں پچاس کروڑ لوگوں کا پھائدہ ہونے والا ہے اس میں معنی لگ بگ آدھا ہندوستان سر ہاں اس لیے پھر ایک بار موڈی سرکار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار امبہ کل اپنے ہاں ادھا ہنے لیکن چاچے چاچی تو گزرات میں تو کیا وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے ہاں آرے ایسے نہیں ڈالیں گے بیٹیا آرے لو چاچے چاچی بھی آگئے ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ گاؤں میں مددان ہو اور ہم ووٹ ڈالنے نہ آئے ارے اتنے بدھ میں تیرے چاچے چاچی ہم سب ووٹ ڈالنے جائیں گے پوری عدکار اور سممان کے ساتھ یاد رکھئے اس مہا تیوار اے جی ووٹر چھوٹے نا کاس ہماری بھی جمین ہوتی ہمارا بھی گھر ہوتا کانگریس نے وچن دیا ہے بینا زمین اور بینا چھت والے گرامینوں کو زمین بھی ملے گی اور گھر بھی کانگریس سرکار اپنے وچن کی پکی سرکار ہے پھر تو اپن کانگریس کوئی ووٹ دیں گے دیش کے دل سے دل لیتا اپ کانگریس آشیوات کے روپے اس سے اندرہ پیارا خوش ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیڑی بشواس کر سکتی ہیں ان پر میں نے سنا ہے کانگریس سرکار ہم جن جاتی سموہوں کا ایک لاکھ تک کا ترجم آف کرے گی تو بس دے دیا اپنا وٹ پنجے کو کانگریس نے اپنا وچن نبھایا اور مجھے کرد سے مکت کر آیا ورنہ پہلے جتنا کماتا تھا وہ سب کرد بھننے میں ہی کلا جاتا تھا مان گیا پتن کی پکی ہے کانگریس سرکار دیش کے دل سے دل لیتا اپ کانگریس بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں وشواس مطلب کانگریس کی دیونتبائی یوچنا پاس کروڑ پریواروں کو ملیں گے بہتر ہزار روپے سالانہ پچیس کروڑ لوگ ہوں گے لابانوے دلیش کے دل سے دل لیتا اپ کانگریس نمشکار میں ہوں مدھی پردیش کا آپ کا اپنا کارتیکار مجھے مدھی پردیش چناؤ آیوگ نے اپنا برینڈ امیسیڈر منایا آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم سب لوگ تنطر کا حصہ ہیں اور ووٹ دینا ہمارا ادھیکار ہے تو چلیے ہم سب لوگ تنطر کے تیوہار پر ووٹ دے کر اپنی ذمہ داری نبھائیں تو یاد رہے اس مہا تیوہار ایک بھی ووٹر چھوٹے رہا بھائی اس بار کانگریس ہم گریبوں کو پہتر ہزار روپے سالانہ دے گی پر یہ بھاشپا والے پریشان کرنے میں لگے ہیں پھوچھ پہے پیسہ کہاں سے آئے گا جب ڈھگ ماسٹر نے اپنے دوستوں کا ہزاروں کروڑوں کا کرجہ ماف کیا تب یہ پوچھے والے کہاں تھے اب کوئی گریب کو دے رہا ہے تو بھاشپا کے پیڑ میں درد ہو رہا ہے ان لوگوں کے بھروس نہیں رہیں گے اب ہم ہم سب گریب مل کے کانگریس کو جتائیں گے اور بہتر ہزار روپے سالانہ پائیں گے دیش کے دل سے دل لیٹا اب کانگریس بریک ورد آپ کا سواگتر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کے اور گریہ بند زلہ پنچائت کی کارشانلی ہمیشہ کیوں طرح ایک بار فرصے سبالوں کی گھیرے میں آگئی ہے دو سال پہلے تتکالین زلہ پنچائت سی ایو دوارہ ایپل بیر اگانے کے نام پر ترہیسی لاکھ روپے کے بندر بانٹھ کر یہاں پر سبالوں کی گھیرے میں آگئے ہیں اور اب ورطوان سی ایو دوارہ ماملے کی جب جانچ میں دلچسپی نہیں لینے کے کارشانلی ایک بار فرصے سبالوں کی گھیرے میں ہیں ویسے تو کسی بھی گرام پنچائت کو اتھکتم بیس لاکھ روپے تک کے سرکاری کارشانلی میں ایجنسی بنایا جا سکتا ہے مگر گریہ بند میں دو سال پہلے تتکالین زلہ پنچائت سی ایو نے گاؤں کی اٹھالیس اکر زمین پر ایک کروڑ تہتاریس لاکھ روپے کی لاغت سے بارہ ہزار ایپل بیر اگانے کے لیے دیو بھوک کی بیر گھاٹ پنچائت کو ایجنسی بنا دیا جس میں تراشی لاکھ روپے خرچ کیے گئے جس میں چھتیس لاکھ روپے کی گوبر خاد اور مٹی کببن بھی شامل ہے تراشی لاکھ روپے کی تار آیا جو ساڑھے ساڑھ کنٹر کے آس پاس تار ہے اور اس میں اس کا اگر آپ لاغت دیکھیں گے تو زیادہ زیادہ بہت چونکس لاکھ بہت چونکس لاکھ بہت چونکس لاکھ بہت چونکٹا سامنا ہے سامنا ہے سامنا ہے سامناگرین کے کوئی رکار نہیں نہیں تو آپ تو کلیانی ایجنسی تھے تو وہاں سے وہ لوگ بھی نہیں گئے ہیں جی لاکھ پنچے دوائے لیے چھہتر لاکھ چھہتر لاکھ چھہتر لاکھ کے لئے بہت بہت ہوا ہے اور مسجوری کا نو لاکھ بہت ہوا ہے تو مسجوری آپ کو دورہ کہایا جاتا ہے مسجوری ہمارے گھرہ بچہ کے دورہ کیا جاتی تھی گانڈی ہو جنے خطہ ہے تو اس کی جاچ جہاں سے جیلا سامنا کیسے جاچ کر رہا ہے اس کی بہت ہوا ہی کیا جائے گا تو سیر اتنا بڑا فراش کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی دل میں تو کی رہا ہوگا جنگدالپور کی لوہنڈی گوڑا شیطر کی باہر گوڑا پارا میں چار مہا کے دودھ موہی بچے کو اقبا کرنے کا معاملہ سامنا آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی اگیاتی بکتی نے بچے کو اقبا کر فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس شیطر میں ناخبندی کر آروپی اور بچے کی تلاش کر رہی ہے وہیں وائی پور میں پولیس نے چوری کرنے والے نیشنل گرہوں کی تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے بتا دیکھیں اگر 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 علاقوں میں بیتے پانچ دنوں میں سونے مکانوں میں چوری کی کھٹنا کو انجام دیا کیا اس معاملے میں پولیس تین آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے ان کے پاس قریب بیس لاکھ روپے کے سونے چاندی کے جیور اور نگتی برامت کی گئی پولیس اپنمہانی رکشک ہیں معاملے کا خلاصہ کرتے ہو بتائے کہ بیتے دنوں پانچ میں سے الگ الگ علاقوں میں یہاں پر چوری ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے معاملہ درد شکر کاروائی کی گرفتار آروپیوں نے یہاں پر تیلہ باندھا نوازی عمران خان ہمارچر پردیش سے زلہ شیر مہون نوازی شیر محمد اور اترخن کے زلہ دہرہ دن نوازی نور حسن شامل ہے آروپیوں کے پاس چوری کی گئی پانچ سو بیس گرام سونے کے جیورات اور یہاں پر دھائی کلو کے تقریبا چاندی اور بیاسی ہزار سات سو نگت روپے برامت ہوئے سو کروڑ سے زیادہ تھگی کی گئی آپ کو بتا دیں تھگی کرنے والے دورکٹر کو تیلی باندھا پولیس نے رفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے یہاں پر دو نگ لیپٹوپ اور گیار نگ کمپیوٹر سی پیو پانچ نگ یو پی ایس تی نگ پرنٹر اور دو نوٹ گرنے والی واشین پانچ نگ مونیٹر ایوم تھگی سے سمبند سیکل دست پہ بتا دے کہ دین دیال سوانی اور راجش میشہ نے آنند نگ تیلی باندھا میں شور مارٹ اور ویلت کے نام سے کمپیوٹر کھول کر رکھی تھی یہ دونوں آروپی لوگوں کو اپنی جھانسی ملے شور مارٹ سے سامان خریدنے پر لائف ٹائم میمبر شپ والے گراہ کو گول پوائنٹ دینے کا جھانسہ دیتے تھے وہیں کمپیوٹر نویش کرنے پر ادھک فائدہ ہونے کا جھانسہ دیتے تھے آروپیوں نے 12000 روپے کی فیس لے لوگوں کو کمپیوٹر میں لائف ٹائم سدھ بلائیگر بلوگ کی جھولا چھاب ڈاکٹر میں ایک بار پھر دہشت کماؤل ہے دراصل بلودہ بازار کلیکٹر کی ندیش پر بلائیگر ایس ٹی ایم جھولا چھاب ڈاکٹر کی خلاف کاروائی کی ڈاکٹر کی یوگیتہ نہیں ہونے پر بھی کلینک سنچالک جو سنچالک کرتا تھا اس نے بتایا کہ جس سے کلینک سنچالک پر کاروائی کرتے ہوئے کلینک کو شیل کر دیا گیا سب سے بڑی بات تھی رہی اور سب سے بڑا سبال بھی ہے کہ پور میں بھی جھولا چھاب ڈاکٹر پر بڑی کاروائی پر کاروائی کی جاتی رہی کاروائی کلینک میں شیل بھی نہ کیا گیا پھر بھی اچانک پندرے سے بیس دن کے اندر ہی کلینک کیسے سنچالک ہونے لگا کبھردر زلے میں شراب خوری کوئی نئی بات نہیں ہے شہر صحیح زلے بھر میں خلیام گمتھیوں میں شراب شراب خوری کے نارے بنی گمتھیوں بھر شراب خوری کے قرر مارگ سے گزرنے والی محلاؤں بچوں کو کئی بار پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار خبر سننے کو ملتا پڑھنے کو ملتا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ گمتھیوں میں لگاتار سرابی بھی بجر رہی ہیں ایسے جگہ سراب پینے کے لئے انمتی دیکھ بیٹھیں جو سراب دکان کے آس پاس کافی سنسے میں لگ چکے ہیں اس پر وہیں آس پاس میں سراب دی پینے والے سنسے کافی زیادہ لگتی ہے سکھائیتے ہیں یہ اپنے لوگوں سے جان کریں ملے اس پر سکھر کاروی چیز میں برف کی بار خادر سرکشہ بار کی نظیر اور راشن دکان داروں پر ہے سو امبار کو بفاقی افسروں نے دکانوں میں لکھر کر گروبتہ سحیت صاف صفائی برستہ کا بھی جا جالیا برائنگر برائنگر میں لاکھوں روپے خرج کر واتفر ایٹی ایم ترخوا دی گئے ہیں لیکن ان واتفر ایٹی ایم سے لوگوں کو پینے کیلئے تھنڈا پانی نصیب نہیں ہو پا رہا لوگوں کو ڈھنڈا پانی پینے کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک نہ پڑ رہا ہے بھٹ 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 کاثر میں بجلی بیبھاگ بارش اسے پورو مینٹیننس کا کاری کر رہا ہی جس کے چلتے رویبار کو سلسٹیشن سے بجلی ٹھپ کر مینٹیننس کار الگ الگ فیڈروں میں کیا کیا رہا اس بلٹ میں فلال اتنا ہی اس کے بعد دیکھیں ہمارا خاص پروگرم جنتہ مانگے جباب مجھے دیجئے جازب